سانے آنی پبلک سکول کیس میں وزیراعظم کی سپریم کورٹ کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی عمران خان طلب کرنے پر عدالت میں پیش چیف جسٹس نے شہید بچوں کے والدین کا موقف سن کر ایکشن لینے کا حکم دے دیا 20 اکتوبر کے حکم نامے پر عمل درامد اور دستخط شدہ پیش رفت رپورٹ چار ہفتوں میں پیش کرنے کا حکم عدالت نے آلہ سطح کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کی تجویز مسترحط کر دی کوئی قانون سے بالاتر ہے نہ ہی مقدس گائے قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے وزیراعظم عمران خان کا ججز کے ساتھ مقالمہ کہا سانہ اے پی ایس ہوا تو اسے دن پر شاور پہنچا جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے ہم نے کیے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی شہید بچوں کے والدین سے پہلے بھی ملا اب بھی ملیں گے عدالت نے ریمارکس دیئے شہدہ کے والدین چاہتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو اے پی ایس لوہہکین کا دکھ ہے تو اسی ہزار لوگوں کا بھی ہمیں دکھ ہے عدالت پتہ لگائے کہ وہ کس وجہ سے مارے گئے یہ بھی پتہ لگائیں کہ چار سو اسی ڈون حملوں کا ذمہ دار کون ہے وزیراعظم عمران خان کا روستم پر بیان جواب میں چیپ جسٹس نے مقالمہ کیا کہ یہ سب پتہ لگانا آپ کا کام ہے بطور وزیراعظم ان سارے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں قلدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا بھی تذکرہ جسٹس قاضی امیر نیر مارکس لیے اطلاعات ہیں ریاست کسی گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت آلہ سطح کا اجلا سانہ اے پی ایس کیس کی سامات اور قانونی نقاط پر تفصیلی مشاورت کی گئی اٹینی جنرل نے عدالت کے مختصر فیصلے پر بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں احکامات پر منوان عمل کریں گے سانہ اے پی ایس کے وقت نون لیگ برسر اقتدار تھی بہت آسان تھا کہ انہیں موردے الزام ٹھہراتے لیکن وزیراعظم نے پیش ہو کر ثابت کر دیا وہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فابات چوہدری کی گفتگو وزیر داخلہ شیخ رشید بولے سپریم کورڈ کا فیصلہ سرانکھوں پر ہے کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی نہ کوئی خطرے کی بات ہے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے وزیراعظم عمران خان کا پی ٹی آئی اور اتحادی ارکان قومی اسمیلی اور سینیٹرز کے ایزاز میں زہرانہ حکومتی وزراء اور ایمین ایز وزیراعظم ہاؤس پہنچنے لگے وزیراعظم مختلف قومی حمود پر ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے مشترکہ اجلاس کی حکمت اعملی سے بھی آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم سے قائد ایوان سینیٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم کی ملاقات سیاسی امور زیر غور آئے قومی اسمیلی اور سینیٹ کا مشترکہ اجلاس کل ہوگا شہمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آج ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹ کو اشعائیے پر مدعو کر لیا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت دیگر جماعتوں کے پارلیمنٹی سربراہان بھیج طریق ہوں گے پارلیمنٹ کے اجلاس اور متفقہ حکمت اعملی سے متعلق لاح عمر پر تبادلہ خیال ہوگا شہباز شریف سے راہنما پیپلز پارٹی خرشیت شاہ کی ملاقات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مل کر حکومتی قانون سازی روکنے پر اتفاق موجودہ ملکی بہران اہم سیاسی شخصیات کے نون لیگ کے قائد سے بیک دو رابطے ذرائع کی مطابق مریم نواز کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو کے لیے قربانی دی ہے اسی پر قائم ہے اگر کچھ لے دے کی پالیسی ہوتی تو حکومت ایک سال بعد ہی گر جاتی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد حامی نہیں ہے حکومت اپنے کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے خود کو اینارو دے چکی راہنما نون لیگ احسن اقبال کا وزیر آزم سے اس طیفے کا مطالبہ کہتے ہیں گزشتہ روز ایوان میں ناکامی کے بعد وزیر آزم کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے مہنگائی کی ذمہ دار معاشی پالیسیاں ہیں اپوزیشن ایوان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گی ڈینگی مچھر کی سروتحال قابو سے باہر لاہور میں چھے اور اسلام آباد میں ایک شہری جانبہاق پنجاب میں ہلاکتیں کیاسی ہو گئیں ایک روز میں مزید 501 ڈینگی مریض ریپورٹ ہوئے خیبر پکتون قومے 24 گھنٹوں کے دوران 237 شہری ڈینگی بخار میں مبتلاہوں کا رسپتال پہنچے ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ڈینگی سے متعلق کیس میں ڈینگی کے علاج اور پھیلاو روکنے کے اقدامات کے ریپورٹ طلب کر لی یہ اپیل ہے یہی درخواست ہے کہ ڈینگی جیسے جو مہنک بیواری ہے اس کو جلد سے جلد قابو پایا جائے اگر آپ کے علاقے میں ڈینگی مچھر موجود ہے اور سپریے نہیں ہوا یا آپ کے مریض کو علاج میں مشکلات ہیں تو ویڈیو بنائیں اور 92 نیوز کی مہم کا حصہ بن جائے ہم آپ کا پیغب حکام بالا تک پہنچائیں گے ہمارا ووٹس اپ نمبر آپ کی سکرین پر افغانستان کی وزیر خارجہ امیر خان متقی آڈ اسلام آباد پہنچیں گے افغان وزیر خزانہ وزیر تجارت اور دیگر بھی پاکستان آئیں گے افغان وافت افغانستان کی بہرانی سروتحال پر ٹرائی کا پلس اجلاس میں شرکت کرے گا افغان وزیر خارجہ پاکستانی سیاسی اور اسکری قیادت سے بھی ملاقات نہیں کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب ترمیمی آرڈینس کے خلاف درخواست نپٹا دی عدالت میں ریمارکس لیے آپ نے جس ترمیمی آرڈینس کو چیلنج کیا تھا اس میں ترمیم آ گئی ہے آپ اگر کیس تلانا چاہتے ہیں تو نئے گراؤنڈز پر درخواست دائر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جوجز کی تائیناتی کے لیے تین نام سپریم جوڈیشل کانسل کو ارسال ذرائع کے مطابق چیف جسٹس جسٹس ساتر من اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ناموں میں بیریسٹر سردار اجاز ارباب محمد طاہر اور سمن رفت امتیاز شامل ہیں 23 نومبر کو سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس میں ناموں کا جائز علیا جائے گا بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر سے مطالق کیس چیف سیکٹری پنجاب کامران افزل سپریم کورٹ میں پیش آپ دونوں کو کیوں نہ جیل بھیج دیا جائے عدالت کا موجودہ اور سابق چیف سیکٹریز پر اظہار برہمی کہا 25 مارچ کا سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا بلدیاتی اداروں کو فوری بحال کرنا چاہیے تھا سات ماہ تاخیر کیوں ہوئی پنجاب حکومت سے ایک ہفتے میں عمل درامت پر تاخیر سے مطالق جواب طلب الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتقابات پر فیصلہ محفوظ کر لیا سندھ حکومت نے نیا قانون لانے کے لیے محلت مانگ لی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اگر نیا قانون نہیں لائیں گے تو پرانے پر ہی حلکہ بندیاں کر دیں گے آپ نے ایک ماہ میں کیا کیا کیوں نہ توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دیں عدالت کے ریمارکس انٹر بینگ میں ڈالر ایک بار پھر اڑان بھرنے لگا انٹر بینگ میں امریکی ڈالر مزید 88 پیسے مہنگا کیمت 172 روپے 50 پیسے ہو گئی ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں رستائی کی جنگ آج سے چھڑے گی پہلے سمی فائنل میں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ آج مدے مقابل ہوں گے ابو دہبی کا میدان شام سات بچے زجے گا انجر جیسن رائک کی جگہ جیمز ونس کی انگلیس ٹیم میں شمولیت متوقع کیویز ٹیم ورلڈ کپ 2019 کے فائنل میں شکست کا بدلہ چکائے گی یا انگلینڈ ٹیم تیسری بار فائنل میں جائے گی شائکین کو میچ کا بے سبری سے انتظار ورلڈ کپ گھر لانے کا میشن گرین شیئرز آج سمی فائنل مرحلے کی تیاری انفاق آغاز کرے گی کھلاڑی کچھ دیر بعد ٹریڈنگ سیشن کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کا سمی فائنل میچ کل دوبائی میں کھلا جائے گا کپتان بابر آزم اچھی کار کردگی کے لیے پورا آزم ٹیم میں تبدیلی کے امکان کو مسترد کر دیا بیٹنگ کوچ میتھو ہیڈن کو آسٹریلیا کے خلاف اچھی کار کردگی کا یقین اور وومن فر بول چیمپئن لیگ میں انگلیش کلپ چیلسی کی شاندار کامیابی سویزر لینڈ کی سرویٹ ویمن ٹیم کو سات سفر سے شکست دے دی پاکستان کی جانب سے فرانک کربی نے دو گول کیے موسیقی 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 موسیقی